موسیقی سب سے پہلی بات تو دیکھیں یہ کام ایسا ہے اس میں جتنا آپ ایزی رہیں گے تو یہ آپ کا کام ہوگا اگر آپ پریشان ہو کے ٹینس ہو کے گھبرا کے کام کریں گے تو کام جو ہے یہ بگڑ جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کام نہیں کر سکتے اس لیے ایزی ہو کے کام کریں اور انشاءاللہ تعالی حالات سارے آتے رہتے ہیں گرم یعنی کے مارکٹ بلش کے بھی تیزی کے بھی اور مندی کے بھی حاصل میں پچھلے سال ڈیر سال سے آپ نے زیادہ تر مارکٹ کو آپ سائٹ پر دیکھا نا بھرتی ہوئی مارکٹ کریکشن ہوتی نہیں دیکھی تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہماری اسی طرح مارکٹ کے انیلیسیز کے متعلق ہے اور کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی جو آپ کو تھوڑا ریلیکس کرے اور مارکٹ کی بھی پوری کنڈیشن بتائی جائے گی آج کا تھمنیلہ جی آج کی کینڈل نے کل مارکٹ میں بلز اور بیر کی جیت کا فیصلہ کر دے گی ٹھیک ہے جولائی دوزار چوبیس سی پی ای جو ڈیٹا آیا ہے جی وہ 11.10 کا ان دو سیکٹرز میں ایک بگ ریورسل آ سکتی ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم گول پریمیم اور لنڈنگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے وائس محسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائیسل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل اور پریمیم گروپ میں دیں جو ہم نے اپنے افیشل اور پریمیم گروپ میں دیں جی دوستو دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خبریں ہم دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مارکیٹ سٹاک مارکیٹ ایک ایسا کام ہے جس سے آپ جتنے مضبوط حساب لے کے چلیں گے تو کام ہوگا دیکھیں اس میں آپ نے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا یعنی کہ ڈیڑھ سال میں بہت کم ایسے ایونٹ دیکھے ہیں کہ جب مارکیٹ جو ہے وہ اپنا ڈا� ایک فوٹیج بنا کے میں شیئر کروں گا کہ کب کب یہ ڈیڑھ سال میں مارکیٹ ڈاؤن آئی ہے آپ تھوڑا پریشان ہوئے ہیں کب کب زیادہ خوش رہے ہیں اور اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا دیکھیں فائدے بھی ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں یہی کاروبار کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ زیادہ تھوڑے مضبوط حساب رکھ کے چلیں گے تو نقصان ہونے کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو خبریں سب سے پہلے آج کی دیکھ لیتے ہیں جو بڑی اہم خبریں ہیں اس کے بعد کینڈل کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی پاکستان to repay 24.8 billion external debit in fiscal year 2025 state bank نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کہتی ہے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہو جائیں گے easily ہو جائیں گے ADB جو ہے Asian Development Bank Team BISP جو بینظیر income support program ہے official discussed proposed 300 million package ٹھیک ہے یہ market کے لیے حاصل نیوٹرل ہے گورنمنٹ raises 140 billion through the PIBs پاکستان investment bonds auction میں گورنمنٹ تو دھڑا دے دیکھیں جی پیسہ اٹھا رہی ہے بینکوں سے جو کہ ایک negative میرے خیال میں ہے یہ July collection exceeds the target by rupees 3 billion July میں exceed ہو گئے جی target زبردست بہترین اچھی خبر ہے آگے next ہم دیکھتے ہیں جی پیٹرول prices decline ہوئے جی بہتر نیوز ہے market کے لیے حاصل پاسٹیو ہے PSO loses 5% market share یہ negative ہے RLNG slashed by over 8% یہ پاسٹیو ہے SNGPL اور SAGC کے لیے حاصل پاسٹیو ہے by KE other discourse یہ negative ہے آگے دیکھیں جی UAE envoys the wants Pakistan's against the negative propaganda دیکھیں دوسرے countries آکے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ملک کے خلاف کیوں اتنا negative propaganda ہو رہا ہے اس چیز کو control کریں یہ negative ہے آپ کے economy کے لیے the UAE consul the general said the negative propaganda against the Pakistan by the Pakistanis living or the visiting the UAE was noticed on social media for which many were the arrested and sentenced to the 14 to 15 years in jail more than the five Pakistanis were sentenced to the life while the most of them were deported he said یعنی کہ بعض کو انہوں نے deport بھی کی ہے اور بعض کو جیلوں میں بھی ڈالا ہو ہے تو دوستو بس بات یہی ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں کیوں کیا مصیبت ہے کہ بیٹھ کے نہ کوئی بات نہ چیز اور پاکستان کا منفی propaganda کرتے رہتے ہیں یہ negative خبریں اب دیکھیں نا market کے اور ملک کے یہی تو سارے معاملات ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ آگے دھڑا دھر کبھی کوئی کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات یار دیکھو ہمارا پاکستان ہے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں جتنی مرضی سائیکالوجی جس کو آتی ہے یا جس طرح مرضی کو کرتا ہے پاکستان کو کم از کم جو ہے نا وہ ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں اور اللہ پاک انشاءاللہ تعالی بڑی امیدہ مجھے کہ کرے گا کہ پاکستان انشاءاللہ ایک ترقی کی رہوں پہ ضرور آئے گا اگلی خبر خواجہ عصف صاحب کی ہے جی جنہوں نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ اپنا سپٹمبر اکتوبر میں کل ادم الیکشن قرار دیے جا سکتے ہیں اس کے اگینسٹ بار بار بیان ان کے آرہے ہیں اب کہہ رہے ہیں جی کہ نومبر میں حکومت ملنا پی ٹی اے کا خام خیال ہے یعنی کہ خواب ہے یعنی کہ حکومت پکی ہے آگے آئیں جی آگے جی آئے آئی بیکس ویو آئی ایکس وینز ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور کونٹیک سینٹر ٹیکنالوجی اوارڈ پوزیٹیو قبر ہے یہ بیسٹ وی کا جی رزلٹ آئے جی بیسٹ وی نے زبردست آٹھ روپے پر شیٹ ڈیوڈنٹ دی ہے اور اس کی ارننگ میں بھی اضافہ ہوا ہے بہتر رزلٹ ہے آگے دیکھیں جی کی ایسی ہنڈرٹ کا جو ایک گراف آپ کے سامنے شیئر کی ہے یہ صبح میں نے شیئر کیا تھا اس کا والیم دیکھیں صرف آٹھ ملین کا والیم ہے اور تقریباً تقریباً لگا لیں کہ آدھا پونہ گھنٹہ مارکٹ کو کھلے ہو گیا تھا بلکہ ایک گھنٹہ آٹھ ملین کا والیم یعنی کہ بہت چیپ والیم یعنی کہ سلے کے حوالے سے جی سلے نے ڈسپوزل اپروول دی ہے جی ہنڈرٹ پرسنٹ ڈسپوزل اپروول دی ہے نائنٹی پوائنٹ سکس وان یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ شیئر ہولڈنگ کنٹرول جو تھا اس کے بعد ایس پی ایل ٹھیک ہے یہ ہے سل سل پاکستان لیمیٹیڈ جو یہ ایک لیدہ کمپنی ہے سبسیڈری کمپنی سل کی جو کہ ٹوٹل اس کی سٹیک بیچنے لگا یہ ہنڈرٹ پرسنٹ سٹیک یہ اس نے فیصلہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے یہ لاؤس میں کمپنی جا رہی تھی یہ بیچے گا فاری کرے گا اس کے پیسہ بھی آئے گا اور اس کے بعد اس کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور سر سے درد بھی ختم ہو جائے گی سر درد بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ بلومبر کی رپورٹ ہے جی پاکستان has received five bids from the chinese firms help its raise the funds ٹھیک ہے اور پانڈا بانڈ وغیرہ اس کے متعلق پاسٹیف خبر ہے یعنی کہ اس کے بعد دیکھیں نائی وزیراعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خدا بیرونی سرمایہ کاری حکومت کی بہترین پالیسیوں میں آ رہی ہے یعنی کہ حسلہ افضاء بات ہے بینک کلفلہ بینک کلفلہ نے دور پہ ڈیوڈنٹ دی ہے جی اڈننگ کو امپروف کی ہے لیکن جو ہے آہ انویسٹرز کو یہ ڈیوڈنٹ شوٹ نہیں کیا لہٰذا اس میں ڈیکلائن دیکھا گیا ہیس کول ہیس کول کا جی ریزلٹ دیکھیں جی زبردست پرفارمنس ہے میں تھوڑا خوش ہوں اس سے علاقے ڈیفالٹ سیگمنٹ میں ہیں سات روپے دس پیسے سے لوز اس کا ایک روپے چہتر پیسے آگیا ویلڈن ہیس کول میں بہتری آ سکتی ہے اس کی پوزیشن بھی چینج ہوئی ہے تھوڑی ڈیفالٹ سے نکل کے ایک ایسے پورشن میں آگیا ہے جہاں پہ وہ ڈیفالٹ اور نارمل کے سینٹر کا ہوتا ہے اب یہ کچھ اور معاملات اپنے بہتر کرتا ہے جیسے بینکوں کی ری سٹرکچرنگ اور یہ اگر پروفٹ میں کمپنی آ جاتی ہے تو پھر یہ کمپنی آگے بہتر ہو سکتی ہے پوزیٹیو ہے ہسکول کمپنی کے لیے اینگرو پاور جن نے ساری تین روپے ساری ڈیفیڈنٹ دی ہے جی انننگ بھی بہتر ہے اور آج اس میں پھر جمپ آیا اوپر اپر کیپ اور بہتر بہتر اس کا رزلٹ رہا ہے یہ ہے جی تیرہ ماہ کی کہانی جب جب دیکھیں جولائی میں پوزیٹیو رہی مارکیٹ اگست میں جو ہے ڈیکلائن آیا ریڈ مارکیٹ سپٹمبر میں بھی تھوڑا بڑی اکتوبر میں بڑی نومبر میں بڑی دسمبر میں بڑی پھر جنوری میں بڑی سوری جنوری میں تھوڑا ڈیکلائن آیا کریکشن اس کے بعد دیکھیں فیبری مارچ اپرل مائی جون جون تک مارکیٹ بغیر کسی کریکشن کے دیکھیں آپ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کمایا دیکھیں یہاں پہ اور آج کل یہ دیکھیں جون میں کچھ کولیکشن یعنی کہ کوریکشن آئی ہے تو بھائی سبر کرنا چاہیے نا آپ دیکھیں پیچھے بھی کوریکشنیں دیکھتے رہے ہیں نا یہ دو کے بعد یہ تیسری کوریکشن آئی ہے مارکیٹ تو ذرا ویٹ کریں سبر کریں معاملات بہتر ہو جائیں گے جب مارکیٹ کوریکشن پہ ہوتی ہے تو اس وقت ساری پوزیٹیو خبریں نیکٹیو ہوتی چلی جاتی ہیں کیونکہ مارکیٹ نے کوریکشن لینی ہوتی ہے دیکھیں دس سو بیسیس پوائنٹ کم ہوئے مارکیٹ نے کوئی اس کی اپنا اپریسیشن نہیں کی یعنی کہ پوزیٹیو نہیں لیا مارکیٹ نیچے بلکہ وہ جو سیکٹر جن کو زیادہ فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ زیادہ مارے کیونکہ انہوں نے مال نکالنا تھا پروفیٹ ٹیکنگ کرنی تھی تو اس لحاظ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوریکشن مارکیٹ میں آتی ہے مارکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ آگے مارکیٹ بہتر ہو جائے گی انڈس موٹر جو ہے ٹیوٹا سیوہ بستہ دیگر کمپنیوں کو گاڑیوں کی برامت شروع کر دی یعنی کہ ایکسپورٹ کرنے میں شروع ہو چکے ہیں ہمارا چینل ہوت ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکیٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا اوفیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے تھری تھاؤزن روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا ڈوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس سیون تھاؤزن فائف ہنڈرڈ روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اس آگڈار صاحب کہتے ہیں جی معاشر ترقی کے موقع موجود ہیں صرف رکافٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے اس آگڈار انفلیکشن سی اے سی پی اے انڈیکس کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ جو جون کی کلوزنگ کا تھا وہ ٹویل پوائنٹ سکس کا جو کہ اب جولائی کی کلوزنگ آئی ہے الیون پوائنٹ ون یعنی کہ ون پوائنٹ فائی پرسنٹ کا کمی آئی ہے جو کہ بہتر ہے پوسٹیو ہے لاسٹ خبر ہے جی ہماری کے جو سٹینلے مورگن جو ہے انہوں نے اپنے جو انڈیکس میں چار شیئرز کا اضافہ کی ہے لائیکلی ٹو فور شیئر جن میں کہ ڈی جی خان سیمنٹ بھی آ رہا ہے اور فوجی سیمنٹ بھی آ رہا ہے ایف ایف سی بھی آ رہی ہے اور اس طرح کے ڈیفرنٹ اور ایک دو سٹاک ہیں جو کہ فیورٹ سمجھے جا رہے ہیں اور یہ جب فائنل آئی اس میں انٹر ہوں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے خبر شیئر کریں گے اب آتے ہیں جی کینڈل کی طرف دوستو یہ کینڈل ہے جی آپ کے سامنے آپ یہ کینڈل دیکھ سکتے ہیں یہ کینڈل میں اب آپ دیکھیں کہ آپ پھر مجھے کہیں گے کہ بھائی ڈیلی والیم کا ذکر کرتے ہیں بھائی والیم ہی دیکھیں پچھلے دو ہفتوں سے آپ کے ساتھ والیم 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 ہی کہہ رہے ہیں والیم مارکٹ میں ہے ہی نہیں آج کی مارکٹ میں دیکھیں بلکل ڈل بلکل ایسے مارکٹ کے جیسے آپ بند کریں سکرین اور سو جائیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ہمارے جو ویورز ہیں جو کام کرتے ہیں وہ تو سو گئے ہوں گے لیکن ہم نے گروپ چلانے ہوتے ہیں ساتھ آپ کو پوری مارکٹ کا ایک ایک پل بتانا ہوتا ہے ہم نے تو سکرین سے بھائی آنکھ بھی نہیں ہلائی اور کافی پرابلمز بھی چلتی رہی ہے لاہور میں آج ہے اتنی ہیوی باری صبح چار بجے سے شروع ہی جو کہ ایک دو بجے جا کے ہٹی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیٹ کی پرابلم الیکٹریسٹی پرابلم سو مسئلے مسائد لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دن جو ہے خیر و آفیت سے اچھا گزر گیا اور انڈ پہ آپ دیکھیں کینڈل میں کے لاس ٹائم پہ والیمز کچھ نکلیں ہیں یہ سی پی ای کا جو ڈیٹا آیا ہے انڈیکس اس کے بعد کچھ ریکوریز آئی آٹو سیکٹر ایک دم سے بھوم ہوا سیمن سیکٹر میں ریکوری آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا سٹیل سیکٹر میں بھی ریکوری آئی تو دوستو مارکیٹ کا جو کل آپ کو میں نے لیول دیا ہوا تھا سیونٹی سیون تھاؤزن فائیو ہنڈر سے سیون ہنڈر مارکیٹ دو سے تین دفعہ اس زون میں آئی ریورٹ ہو کے واپس آئی پھر واپس ایک ٹائم پہ تین سو پوائنٹ نیگٹی بھی ہو گئے پھر مارکیٹ نے ٹوٹل کے ٹوٹل ریکور کر دی ہے پھر اس کے بعد ڈیر سو پوائنٹ پہ مارکیٹ کلوز ہوئی تو دوستو کل کا دن جو ہے وہ بولز اور بیئر کا فائٹنگ کا فیصلہ کن دن ہوگا بالکل اپنے سپورٹ لیول پہ مارکیٹ کھڑی ہے اگر تو یہاں پہ ایک اچھے بلک والیم نکلتے ہیں تو مارکیٹ یہاں سے باؤنس بیک ہوکے ایک اچھا بولرن سٹارٹ کرے گی اور پھر ہم دو تین اگلی ریزسٹنس جب بریک کرتی ہے مارکیٹ تو پھر آپ کو پریفر کریں گے کہ آپ یہاں پہ تیزی بنا سکتے ہیں ادھر وائز اگر خدا نہ خاصتہ مارکیٹ اس لیول کو اپنے چینل کو بریک کرتی ہے تو پھر مارکیٹ تھوڑا فردر نیچے جا سکتی ہے پھر اس کے فردر لیول دیکھ کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ مارکیٹ کہاں پہ جو ہے وہ سٹیک کر سکتی ہے دیکھیں کریکشن تو کریکشن ہوتی ہے نا کریکشن دو ہزار پوائنٹ کی بھی ہوتی ہے اور کریکشن پانچ ہزار پوائنٹ کی بھی ہوتی ہے اور آٹھ ہزار کی بھی دیکھیں جب مارکیٹ نے ستا سٹھ ہزار اپنا ہائی لگایا تو ستا سٹھ سے پھر نیچے گرتی گرتی ففٹی نائن تھاؤزن پہ جا کے وہ مارکیٹ ٹھہری تھی یعنی کہ آٹھ ہزار پوائنٹ کی کریکشن اور پھر ایک نیا بول رن تھا جو کہ مارکیٹ کو دیکھیں آہ بیاسی ہزار پہ لے آیا میں ایک صرف کریکشن کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور پہلے کریکشن آئی تھی تریپن ہزار کے قریب تو آپ کو میں نے فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ مارکیٹ جو آپ کو سٹریٹیجی بتائی ہے بس اس کے مطابق چلیں سپورٹ کا خاص کیا رکھیں والیم نکلتا ہے تو کام میں انٹری ڈالیں ادر وائز ویٹ اینڈ سی پہ رہیں کل کا دن بھی فیصلہ کون ہو سکتا ہے اگر مارکیٹ کل بھی رینج باؤنڈ اسی طرح تھوڑی رہتی ہے تو پھر بھی پھر منڈے پہ یہ بات چلی جائے گی مارکیٹ بس یہاں سے اپنی ڈریکشن کا تعیون کرے گی یا تو اپ سائیڈ پہ بول رن یا ڈاؤن سائیڈ پہ کچھ مزید کوریکشن ٹھیک ہے کل مارکیٹ کی کلوزنگ سے آپ کو بتائیں گے کہ مارکیٹ اب آگے کیسا بیہیو کر سکتی ہے فیل وقت سٹریٹیجی یہی رکھیں جب تک مارکیٹ میں والیم نہیں ہے مارکیٹ رینج باؤنڈ ہے تو آپ بھی سلو ہو جائیں اور ویٹ کریں کہ مارکیٹ ابھی اپنا کون سا روح کا تعیون کرتی ہے ٹھیک ہے تو جو چیزیں جو ریورسل جو دیکھیں انفلیشن بھی آج کم آیا ہے انٹریس ریٹ بھی کم ہوئے ہیں تو یہ تین سیکٹر ہیں جو کہ اپنا آہ تایون کر چکے ہیں دو سیکٹر مین جو کہ آج کافی ریورسل آئی ہے اور کل مزید بھی ان میں آ سکتی ہے آٹو سیکٹر جس میں گال گندارہ انڈسٹری ایچ کار اور سیمٹ جن میں ڈی جی خان فوجی سیمٹ اور میپلی اگر تو والیم نکلتے ہیں تو کل بھی یہ آپ کو اچھا پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں کچھ نے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست عامل شہداد اللہ حافظ